سے آج دسویں دنیں دوسرا مرلہ جو شروع ہوا لانگ مارچ کا اس کے اندر پنجاب کے مختلف شہروں سے ہو کر آ رہا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ لے کر آ رہا ہوں کہ جو جوش جو جذبہ جو عمران خان سے محبت جو عمران خان کے پیغام پر یقین میں دیکھ کر آ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی آج کپتان نے جو کال دینی ہے پنڈی آنے کے لیے ساری قوم تیار ہو جائے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استعمال ہونے جا رہا ہے یہاں پر لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانیوں کو یہاں پر آنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کیا وجہ ہے کہ لوگ اپنا گھر باہر چھوڑ کر اور اتنی لمبی مسافت تیہ کر کے پنڈی آنے کے لیے تیار ہیں مشکلات جہلنے کے لیے تیار ہیں یہ سفر شروع ہوتا ہے ایک سازش سے وہ سازش جس کے اندر بیرونی مداخلت نظر آتی ہے جس کے اندر ہمیں ضمیروں کی منڈی لگتی ہوئی نظر آتی ہے جس کے اندر ہمیں لوگوں کے ایمان دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ سازش کریں گے حرام کا پیسہ چلائیں گے بیرونی آقاؤں کی مدد حاصل کریں گے اور کپتان گھر چلا جائے گا اور قوم چپ کر کے دیکھتی رہے گی لیکن یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جو مناظر دس اپریل کو دیکھے گئے کس طریقے سے دس اپریل کو قوم خود نکلی اپنے کپتان کے لیے نکلی اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلی اس وقت یہ صداقت اباسی جو اپنے بڑے جوش سے اپنا جلوس لے کے ہرے یہ اس وقت وہ بھی نہیں تھے خود ہی لوگ نکلے اور ساری دنیا کو پیغام دے دیا کہ پاکستانی کوئی بیڑ بکڑیاں نہیں ہیں کہ بیرون ملچ سازش ہوگی بند کمروں کے اندر ڈیلیں کی جائیں گی حرام کا پیسہ چلائے جائے گا اور عوام کے لیڈر کو نکال دیا جائے گا اور عوام چپ کر کر دیکھتی رہے گی قوم نے ثابت کیا کہ وہ ایک زندہ قوم ہے اس کے ساتھ قوم کا لیڈر دلیر بہادر سچا ندر کپتان جس نے ثابت کیا کہ وہ صرف زبانی نے یہ کہتا تھا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اپنی قوم سے کہ نہ میں کسی غیر کے سامنے جھکوں گا اور نہ میں اپنی قوم کو کبھی غیر کے سامنے جھکنے دوں گا وعدہ پورا کیا کپتان نے کہ نہیں جب کپتان سے پوچھا گیا اور لوگوں نے مشورے دیے مت کریں یہ دنیا کی طاقتیں بڑی خطرناک ہیں بڑی طاقت ہیں ان کے پاس پوچھا گیا کپتان سے کہ کپتان وزیر اعظم پاکستان یہ بتائیں کہ اگر امریکہ کو پاکستان کی سرزمین کی ضرورت ہو اغوانستان پر حملہ کرنے کے لیے تو آپ کو یاد ہے نا کیا جواب دیا تھا کپتان نے ایبسولوٹلی بلکل اسی طریقے سے جب روس جانے کی بات آئی تو لوگوں نے مشورہ دیا امریکہ نراز ہے روس سے مت جائیں روس تو کپتان نے سوال یہ پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا روس جانے سے پاکستان کی عوام کی کوئی بہتری ہو سکتی ہے تو لوگوں نے بتایا مائرین نے بتایا کہ جی اس وقت دنیا میں سب سے سستا تیل جو ہے وہ روس سے مل رہا ہے کپتان نے کہا کہ میں اپنی وزارت عظمہ چھوڑنے کو تیار ہوں لیکن اگر میرے روس جانے سے پاکستان کے عوام کی بہتری ہوتی ہے سستا تیل مل سکتا ہے نوجوانوں کو موٹر سائیکل میں ڈالنے کے لیے سستا پیٹرل مل سکتا ہے کسان کو ٹیوول میں ڈالنے کے لیے سستا ڈیزل مل سکتا ہے عوام کی سفر کے لیے بسوں میں سستا ڈیزل ڈل سکتا ہے تو میں وزارت عظمہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن روس ضرور جاؤں گا یہ یہ کپتان ہے آپ کا اور اس نے آخر یہ بھی ثابت کیا وہ ایک ڈائری ایک پین لے کر امریکہ اپنے وزیر عظم کے گھر سے واپس آ گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ بائیس کروڑ پاکستانیوں کا دل اپنے ساتھ لے گیا میری پاکستان ہوں کیوں بھی پاکستان ہے میری پاکستان ہوں کیوں بھی پاکستان ہے تو میری جان ہے تو میری آن ہے روک دینا اب کپتان نے تو ثابت کر دیا ہے کہ وہ گولیاں کھا کر بھی آپ کے لیے جد و جہد کرنے کو تیار ہے سوال صرف یہ رہ گیا ہے کیا آپ کپتان کے ساتھ نکلو گے اب ہمارے ساتھ وائس چیئرمن جناب شاہ محمود قریشی خطاب کریں گے اس کے بعد کپتان اپنا خطاب کریں گے حتمی تاریخ کا اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس دن کپتان بھی وائی ہوں گے شاہ محمود قریشی بھی وائی ہوں گے اساد عمر بھی وائی ہوگا اور پنڈی اور اسلام باز والوں آپ سب بھی وائی پہنچو گے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان